آپ جانتے اس ید نے روس اور یوکرین کے ید نے دو پرکار کی امرجنسی دنیا میں لا دیئے پہلی ہے گلوبل ویپین امرجنسی جس کے لیے تمام ملک پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اسلائے کھٹا کر رہے ہیں اور دوسری ہے گلوبل فوڈ امرجنسی جس کا ابھی تک کوئی سمادان نہیں ہے کتنی بڑم نہ دو مہینے سے روس یوکرین کے بیچ میراتھن مہا یدھو رہا ہے اس جنگ میں صرف گولہ بارود ہی نہیں برسنا بلکہ انسان بے موت مارے جا رہے ہیں شہر کے شہر برباد ہو رہے ہیں انہی میں سے ایک ہے مریو پول اور ڈون باس جو روسی حملے کے پرچند پراہار سے دہل اٹھا ہے یوکرین کے ان دو شہروں کی تباہی کلیجہ کپاتے کی کیو سمیت پورے یوکرین پر کب سے میں ناکام رہے روس کا پورا فوکس اب ماریو پول شہر پر پچھلے ایک سبتہ کے دوران اسی سینا نے یوکرین کے شہر پر اتنا بارود برسایا کہ شہر کا کونہ کونہ بارود سے دہل اٹھا روس اور یوکرین کے بیچ ماریو پول پر کبزے کی جنگ کس قدر چھڑی ہے ان تصویروں سے اندازہ لگ جائے گا گولیوں کی تڑھتڑہٹ اور تھماکوں سے ماریو پول کا ہر علاقہ تحلہ رہا ہے امارتے کھنڈہر میں تبدیل ہو چکے رہاشی علاقے اب بھی آگ کی لپٹوں سے تھدک رہے ہیں روسی سینا نے عزوف ساگر کی ٹھیک پاس موجود اس شہر کو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے ریشن بمباری گولہ بارود اور مسائلوں کے ذریعے دھوان دھوان کر دیا ہے دعویٰ یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ماریو پول اب مرگھٹ میں تبدیل ہو چکا ہے سیکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں یہی ماریو پول کی موجودہ حالات سب کچھ ختم ہوگا ہے حیرانی اس بات کی ہے کہ زیلنس کی سرکار کے ہاتھوں سے نہ صرف ماریو پول شہر بلکہ پورا ریجن شنگے ہیں اور جو حصہ بچا اس پر بھی کابض ہونے کے لیے وطرحی برگیڈ روسی سینہ کے ساتھ مل کر تباہی مچا رہے ہیں ماریو پول کو لے کر روسی سینہ نے جو آکرامک روئیہ اپنایا ہے اس کی وجہ ہے ماریو پول کا ازوو سٹیل جو آرٹھک اور رن نیچک لحاظ سے بہت اہم اسی فائدے کو دھیان میں رکھ کر پتن نے سینہ کا فوکس کیو خار کیو سے شفٹ کر کے ماریو پول پر کر دیا اور جیسے ہی پریزیڈنٹ پتن نے آرڈر دیا یوکرین کے دکشنی حصے یعنی ماریو پول میں جم کر بارود برسنے لگتا وہیں ماریو پول کے ساتھ ساتھ ڈون باس ریجن میں بھی روس سمرتد کی دروہی کوٹن یوکرین آمن فورس پر پیشن حملہ کر رہے ہیں ڈون باس ریجن بھی روسی میسائلوں، راکٹ لانچرز اور ہائی انٹینسٹی والے بموں کے حملے سے دہل رہا ہے چاند بچانے کے لیے ڈون باس کے لوگ بنکروں میں چھپے ہیں لیکن ڈون باس ایک ایسا بیٹل گراؤن بن چکا ہے جہاں کسی بھی وقت موت سے سامنا ہو سکتا ہے بندوق سے نکلی گولی سینہ چھلنی کر سکتی ہے مسائلیں اور راکٹ چیترے اڑا سکتے ہیں 61 دن سے جاری جنگ کے تھمنے کے آثار نہیں نظر آ رہے مگر بیتے 61 دنوں سے مریو پول ڈون باس سمیت تمام علاقوں میں جو پربادی ہو رہی ہیں بے کسور انسانوں کی موت ہو رہی ہیں اسے دیکھ کر کسی کا بھی کلے جا پھٹ جائے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش یو سٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی موسیقی